دیکھیں جب وہاں پہ ہے آل رسول کے مزارات بی بی زینت کے مزارات پہ سو سے زائد حملے ہوئے خود امام حسن اسکری اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مزارات پہ حملے ہوئے اور بی بی سکینہ کے مزار کو شہید کیا گیا تو ایک طرف آپ کی اگر نظر ہو کہ آپ واقعی یہاں پر کوئی جنگ ہے تو بشار الاسد کے تو محل پہ کسی نے حملہ نہیں کیا آج تک مجھے تو سمجھی نہیں آئی میں آپ سے ایک بات بتا دوں کوئی بھی سرد ایک دوسرے کی قبول کرے گا نا تو اس کا بھوناوا بھندر بنا دیا جائے گا کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر نہیں آئے گا ہاں ایک خطرہ ہے کہ داش اور آئی ایس آئی ایس بڑی تعداد میں یو ای اور سعودی عرب میں داخل ہو چکی ہے اور اس کو وہاں کے جو باغی شہزادے ہیں وہ لیٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی دن نکلے گی اور ان کا حشر جو ہوگا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ہیں مالی خانسامہ چپڑاسی اور ڈلائیور یہ ان کو لے کے داش کو ان عربیوں کے محل کے اندر آئیں گے ان کو اپنے محلات کی سیکیورٹی کے لیے یہ فوج گرکار ہے باقی اگر انہوں نے وہاں گھسنے کی کوشش کی تو رشیہ وہاں پہ موجود ہے جو شام کو کنٹرول کر چکا ہے ایران موجود ہے عراق میں جو عراق کی سردوں کو کنٹرول کر رہا ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ دہشتگردوں کو ان عرب کی سرزمین کے اندر دھکیل دیا جائے اپنی سرزمین سے تو ایکچول جنگ تو ہے یہ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ جنگ شروعی تو ایکچول بلکل 110% وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کا پھر کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہوگا اور پاکستان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ گیس کو فری امپورٹ کر دیں جس کو ترکمانستان سے لانی ہے ترکمانستان سے لانی ہے جس کو ایران سے لانی ہے ایران سے لانی ہے جس کو قطر سے لانی ہے قطر سے لانی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ توانائی کا بہران ویسے ہی حل ہو جائے گا لیکن ان کے پیٹ کو